ڈاکٹروں کا میڈیکل کمپنیوں سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ لوگ ان پر بھروسہ کیے اور انہوں نے اسی لیے یہ سیکھا ہے پیشہ اختیار کیا ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت کریں گے جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کا یہ درد کو ہلکہ کریں گے اور لوگ بھی بہت ہی اوچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں تو اسی لیے اس امانت میں یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے جس طرح کی بہت سے ڈاکٹر خیانت کر بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ جو ضروری چیز نہیں ہوتی ہے وہ بھی طلب کرتے ہیں کچھ ایسے مثلا دوائیاں لکھ دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا ایسے ہی کچھ ایسے بھی وہ طلب کرتے ہیں چکپ کرنے کے لیے جو حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ دلوری مسئلے میں یعنی طبیعی دلوری ہو ستی تب بھی کہتے ہیں آپریشن کی ضرورت ہے اور ڈرا دیتے ہیں کہ اگر دستخط نہیں کیے تو پھر ہم نہیں جانتے ہیں اس کا پھر حیانک جو نتیجہ ہوگا جبکہ وہ جان رہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وجہ کیا ہے یہی لالج کی وجہ سے یہ خیانت کر بیٹھے پھر ایسے ہی نمبر دو یہ ہے کہ اگر ان کو پرسند ملے گا حدیعہ ملے گا تو ان کمپنیوں ہی کی دوائیوں کو لکھیں گے ضرورت ہو یا نہیں ضرورت ہو اور کبھی کبھی دوسری کمپنیوں کی دوائیاں زیادہ بہتر ہوتی تب بھی وہی وہ لکھیں گے اسی لئے جائز اور درست نہیں ہے اللجنہ الدائمہ للفتا جہاں مشایخ کی ایک بہت بڑی ٹیم ہیں ان فتاوہ ان سوالات کا جواب دیتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا گیا پرسند لینے کے متعلق یہ ڈاکٹرز جو پرسند لیتے ہیں ان دوائیوں کی کمپنیوں سے تو جواب دیا کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سبی کو ہدایت دے اور سبی کو حلال اور اسی روزی کمانے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سبی کو حلال اور اسی روزی کمانے کی توفیق دے